ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے اللہ نے فرمایا تبت یدہ ابھی لہبین وطب تو کہتے ہیں میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولو کا بار لہب شولو والا کیا مطلب ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخصار تھے شولو کی طرح چمکہ کرتے اتنا خوبصورت تھا لال سرخ رنگ تھا خوبصورت آدمی عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی دو انٹیں سونے کی تھی اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکہ کا لیکن نبی پاک کی بیعد بھی کی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ نراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بیعد ہے سب سے زیادہ نراض ہی اسی سے ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر ڈر گیا کہنے لگا میں نے نہیں جانا مکہ میں رہ گیا نہ گیا جہاد کے لیے مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا لوگوں نے بڑا اس کو لانتان کیا لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ چار پانچ بندے لے جاؤ میں نہیں جاؤں گا پیچھے رہ گیا لوگ کہنے لگے بچ گیا لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا موجود ریشے اس کے بچوں نے لجا کے ابو لہب کو پیچھے خبیلی تھی مکہ کے بار اس میں بند کر دیا چیختا تھا چلاتا تھا بند کر دیا اس کو لے جا کے وہاں پیچھے اور جب اس کو بند کر دیا کمرے میں تو چلاتا تھا چیختا تھا کوئی مجھے بچاؤ کوئی پانی پلاؤ دروازہ توڑ کے باہر نکلا تو چوک میں مر گیا ابو لہب اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا چوک میں لاش پڑی تھی یہ ہے میت کسی بے عدب کی مو دکھانے کے قابل نہیں ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے چوک میں لاش پڑی ہے طبت یدہ ابی لہبیم وطب چوک میں پڑی ری ہے کوئی قریب نہیں جاتا اس کے بیٹوں سے لوگ جا کے کہنے لگے تمہارا باپ تھا شرم کرو ایک ملازم کو پیسے دیئے اس کے بیٹے نے کہا گڑا کھو دو اور میرے باپ کو رسی کے ساتھ پکڑ کے اس میں پھینک دو ایک گڑا کھو دا مکہ کی گلی میں اور رسی کے ساتھ پکڑ کر رسی کے ساتھ بان کر اس کی ٹانک کو گھسیٹ کر اس گڑے میں ڈال دیا اوپر سے مٹی ڈال دی بدبو کا وہ ڈھیر بند کر دیا ابو اللہ مکہ کا سردار تھا پر جانے کہاں مردود دفن ہے لیکن میانی صاحب کے قبرستان میں جاؤ میانی صاحب کے قبرستان میں وہ علم الدین جسے اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا ہزاروں لوگ روزانہ اس کی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی ناتیں سناتے ہیں موسیقی